ہم نشیوں ہم نشی چھولے میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے اس نمبر سے کال آئی تھی مغبر اتنی پکی تھی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی شک اور شبے کی چیکنگ کے بعد گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی مطلب یہ کہ بتانے والے کو ہنڈڈ پرسنٹ یقین تھا کہ گیٹ پہ اس وقت وہ بیک رسیب ہوگا تائم کے آگے پیچھے ہونا بھی ممکن نہیں تھا صحیح وہ فون پر ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے وہ خود دیکھ رہا شکر بڑھ لگتی ہے ہماری یونیورسٹی اس وقت بیک پر ہے کسی اور ادارے کی سازش بھی ہو سکتی ہے سر مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کسی ادارے کی سازش ہے یا کسی بچے کی سازش ہے یا پھر یہ لڑکی خود ہی یہ کام کر رہی ہے یہ تو پتا چلی جائے گا پی سی نے بھی آپ سے کہا ہے کہ پلیز آپ پولیس کو مس انڈرسٹینڈنگ کی سٹیٹمنٹ دیجئے گا ہم خود انویسٹیگیٹ کریں گے فیلحال ادارے کو بچائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پھر بتا رہی ہوں کہ میں نے ابھی پولیس کو انفارم نہیں کیا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری بیلڈنگ میں ڈرکس کون سپلائی کر رہے ہیں میں اتنی ساری بچیوں کو لے کر بیٹھی ہوں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو پرائیویلڈی انویسٹیگیٹ کریں گے پھر میں آپ کو پتاؤں گا مجھے وہ نمبر بھی دیجئے جس سے کال آئی تھی جی یہ لے لائے ہاتھی ہاتھ آپ شور ہیں کہ یہ ہی نمبر ہے جی آپ اس نمبر کو پہچانتے ہیں آہ نہیں میں صرف کنفرم کر رہا تھا دیکھے فیلال اس معاملے کو آپ اپنے تکی رکھے گا آنخا جستہ کو بھی نومل لیں آپ میں خود ہی اس کو پرائیویلڈی انویسٹیگیٹ کروں گا پھر بتاؤں گا یہ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہ سامان یہ آپ مجھے دے دیجئے میں وی سی کے آفیس پر رکھوا دوں گا لائے شکریہ 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 آنٹی میں خود ہاسپیٹل سے اب ہی آئی ہوئے تھا اور مجھے یہ سب کچھ سنکے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہجستہ تو بلکل شکل سے ایسی نہیں لگتی تھی شکل سے کسی کا کیا پتہ چلتا ہے خیر تم ایک کام کرو خادی اور شہریار وہاں ہیں تم ان کے ساتھ ہی واپس آجا آنٹی پلیز آپ ایک کام کر دیں آپ انکل سے کہیں کہ وہ وارڈن سے بات کریں کیونکہ وہ مجھے تب ہی یہاں سے نکل رہے گی ورنہ وارڈن اس وقت بہت غصے میں ہے وہ سب آنے جانے والوں کی چیکنگ کر رہی ہیں ہاں ہاں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں شہریار سے بات کرلوں گے وارڈن سے بھی بات کرلوں گے بس تم اپنا سامان پیک کرو اور وہاں سے لکھ لو گٹھا اوکی سین نینہ آریہ آپ کو سہر ہے انسان ہوں چوبیس گنٹوں کی ڈیوٹی دیکھ کر آئیں ہوں تاپ گئی ہوں ہاں گیا کہ یہ ساری مسیبت ہیں بیک سے ٹیک لگائے ٹیک لگانے سے کیا ہوگا اچھا خاصا میں جا رہی تھی آپ لوگوں نے روک لیا مجھے ام ساری خاجست لیکن فرار ہونا معاملات کو صدارتا نہیں وقتی طور پر روج ہلی کرتے منزل پر رہ کر بھی کیا آسل ہوا روز نئے تماشیں اس وقت آپ اپنے روم میں جائیں اور ہاں میری بات دھیان سے سنیں کونوکیشن تک نہ کوئی تمہارے روم میں آئے گا اور نہ تم کسی کے روم میں دکھائی دو بھی سمجھیں نظر بند کر رہے ہیں آپ مجھے میرا احسان بان کہ میں تمہیں ہوسٹل میں نظر بند کر رہا ہوں سلاقوں کے پیچھے نہیں تو پھر آپ میرے اوپر یہ احسان نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ میں اس احسان کے بوچ تلے زندگی نہیں گزار سکتے میڈم آپ کو سر شہریار بلا رہے ہیں اور وہ مجھے آپ کو سکتے ہیں کیونکہیں سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں اور ہاتھ زندگی سکتے ہیں گیا موسیقی 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 اس کا جواب میں بہت جل دوں گی چلی موسیقی اللہ کا شکر ہے کہ نیوز پہ کوئی خبر نہیں آئی ہے ورنہ بہت بدنامی ہوتی یونیورسٹی کے میں بہت شکر کر رہا ہوں کہ بات میڈیا تک نہیں کری you know, I really don't understand اٹھارہ سال ہو گیاںiov میں اس فیل میں کام کرتے ہیں چھوٹی بوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں they happen everywhere لیکن اتنی بڑی بات اور ایک ہی بچے کے ساتھ بار بار it just doesn't make sense سبی کا ٹارگٹ پہ ہمیشہ خاص انسان ہوتا ہے اور یہ لڑکی عام بچیوں میں سے نہیں ہے لیس شہر یاد خاص عام آئی دونٹ انڈرسٹانڈ کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہادی کو اس میں نصر کیا آتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو جو اس ٹاپک پہ گھنٹوں مجھ سے بحث کر سکتے ہیں قائل کرنے کے لیے دلیل دینے کے لیے بیٹے کی خواہش بیٹے کا دل ہاں لیکن اس وقت اتنا کچھ سامنے تو نہیں آیا تھا نا آئی ما دیکھ ہی بھالی بچی ہے سامنے بڑی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں ہادی کیا تو جیسے سوئی اٹک گئی ہے اس پر اچھا یار ٹرکس کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اچھا تمہیں اجھے بھی بتاؤ کہ ہادی کا ہے سب بھلاو مجھے کچھ پوچھنا ہے سو رہا ہے آپ کے ساتھ ہی واپس آیا تھا آپ تیر سے اس کے بعد ٹیرس میں ٹیلتا رہا ہے ساری رہاں کیوں؟ مجھے نہیں پتہ شریعت پلیز کسی بھی طرح جس گٹ ریڈ آف ہاں مجھے تو اس رڑکی سے خوف آنے لگا ہے ہاں تو مجھے بھی ٹیر لگ رہا ہے جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوگی ہے جو اس دنیا میں سامنے آکے کھڑ ہوگی ہے کیا مطلب آپ کا؟ کچھ نہیں سلام علیکم سلام علیکم مہاریکم سلام یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں تھی رات کو تو پھر یہ کہا تھا دوستوں کے ساتھ کیا بات ہے پلیش ہے یار اس سے زیادہ سوال جواب مت کیا کریں آپ کو پتہ ہے وہ چڑتا ہے ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں موسیقی اچھا تو مجھے ہاتھ ہی کوٹھاؤ مجھے سو کو ضروری بات کرنے ہیں موسیقی 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 کانوکیشن تب نہ کوئی تمہارے روم میں آئے گا اور نہ تم کسی کے روم میں دکھائی دوگی سمجھیں؟ نظر بند کر رہے ہیں آپ مجھا شکر کرو کہ خوستل میں نظر بند کر رہے ہیں سلاکو کے پیچھے نہیں موسیقی موسیقی جو کچھ یہاں دیکھا میں نے بہت افسوس ہوا مجھے سچ بھی تم تو اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے آئی تھی ایسی نمائندگی کر رہی ہے ہاں ہے ہاں 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 یہ لو بھائی گرما گرم چائے لے کر آئیم یہ پیو پھر تیار ہوتے ہوں ہوں ہسپٹل جانے مجھے نہیں جانا کیوں میری لیگ دیتے ہیں کیوں نہیں جانا ابھی بھی یہ پوچھنے کی گنجائش بچتی ہے اور تم تم کو میں نے کہا تھا نا کہ جا کے کسی اور لڑکی کے ساتھ روم شیئر کرو میں نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں تم میری وجہ سے بدنام ہو جاؤ میری کیوں بدنامی ہونے لگی خجستہ سب جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا جانتے ہیں سب سب جانتے ہیں اگر کوئی بولتا نہیں ہے تم نے دیکھا ہے وہ میڈم سب سے دو بار آ چکے ہیں آنکہ بار بار کڑکی سے جھاگتی ہے کل رات کو آئی ہے سارے کمرے کی تلاشی ایک ایک چیز کی تلاشی آتی ہے میرا میرا فون سنگتی ہے آنکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اوستل نہیں ہو پتہ نہیں کیا ہو کچھستہ یار ایم سوری میں اس دن تمہارے ساتھ لیب میں نہیں آسکی کسم سے میری چپل مجھے بہت کانٹی تھی پیر میں چھالے بن کے تے برنہ میں خود جا کر پیر نہیں بیا کلتی تمہارے نہیں ہے یہ ویرہ ان نصیب کیا بلے ہیں جنکو میں نے کودی چیل کر ان پر کودی مرم لگانا اور پھر کودی سفر کرنا ہے تو میں پتہ یہ سب نا تم سے جلتے ہیں پوچھو کیوں تمہاری ذہانت سے تمہاری خوبصورتی سے تمہاری پرفارمنس سے سارے پروفیسرز ہم سے خوش ہیں ہے نا یہ سب جانتے ہیں اور یہ لوگ جلتے ہی تم سے خجستہ اللہ نے ماشاءاللہ تمہیں ہر چیز سے نواز آئے آشاءاللہ آسانیہ ہوسا بھی نواز دیتا میں پتہ بیا مجھے کبھی زندگی میں کچھ آسانی سے نہیں ملا کبھی بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں سوئی آنکھوں پی جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں ہی پھوٹ جائے کبھی خواب نہ دیکھ سکے مجھے کبھی آسانی سے کچھ نہ ہوا مجھے بہت سفر کیا تنہ تنہ سفر کیا تم رو کیوں رہیو خجستہ میرا دل دکھ رہا بیا بے بے ایک ایک کائنش کے اتی بڑے کی بات تراغس یہ سب یہ سب تمہیں پتہ ہے میرے میرے علاقے میں اتی سی بات کا کوئی کوئی رائی کا ایسے پاڑ بن جاتا ہے اگر اگر یہ بات ہوتا ہے پہنچ گئے تو تاجی لالا تراغس سب کو کس کس کو کیا کیا بھوای دیں گے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ پروبلم بھی ریزولو ہو جائے گی ہم سب تمہارے ساتھ ہے نا میں ہوں ہوں کے نہیں ادھے دیکھو ہے نا پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا خجستہ تم پریشان نہیں ہو ہمت رکھو چلو چائے پیو لو پکڑو نا ادھے دیکھو ادھے دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے کل تمہارا فون کسی نے یوز کیا تھا نہیں تو میں آپ کی بوچھ رہا ویسا ہی مجھے لگا کہ کل کسی نے تمہارا نمبر یوز کیا تھا یاد کرو ٹھیک سے تم نے کسی کو دیا ہو کہیں رکھا ہو پھوڑی دیر کے لیے سہی پیاد سے اتنا یاد نہیں ہے مجھے لیکن فون میرے پاس ہی تھا ایسا کرو ہسپتال جانے سے پہلے پولیس ٹیشن جاؤ اور اپنے فون کے چوری ہونے کی ریپورٹ لکھوا وات لیکن کیوں میرا فون ہے میرے پاس ہے میں پولیس ٹیشن کی بات خور سے سنو تم اس میں یہ لکھوانا کہ کل دن میں ہسپتال میں تمہارا فون چوڑی ہوا تھا اور اپنے فون کی سم نکالو اسے توڑ کے کہیں پھینک دو اور میری سٹڈی سے جا کے ہسپتال کی سٹیمپ لے کے آؤ میں تمہیں ایک لیٹر دوں گا کہ کل سارا دن تم اوٹی میں تھے سمجھے میری بات ٹیڈ یہ بات سچ ہے پورا دن میں کل اوٹی میں تھا لیکن میں آدھی یار یا ساییو فون کیا کہ آپ کو کل کرنی ہے آپ نے صغروری کیا کہ آپ نے نہیں آرہا ہے مجھے لو یوز کر کے مطابقے دے دیں نہیں میں بھی تمہیں فون کر کر دے دیں میں یہاں ہاں آف تو رن میں برمجن سکر اوکے فک حسن نے تھوڑی دے کے لیے فون لیا تھا کوئی امپورٹنٹ کال کرنی تھی اسے اس نے کچھ کہا ہے آپ سے بتائیں ڈایر ریئر آپ کو چھپا رہے ہوا کیا ہے مجھے بتائیں تو بتا دوں گا بتا دوں گا میں تو لیکن تم ہاؤسپٹل جانے سے پہلے پولیس ٹیشن میں جا گے ریپورٹ لکھوا جا بڑی جا یہ درخزائی کدھر ہوتا ہے آج کل نہ وہ ہجرے پہ تھا نہ ٹھمبر پہ دکھائی دیا ہے کہاں گمتا پھرتا ہے یہ وہ بیچارہ تو آج کل اسپتال کے چکروں میں پڑا ہوا ہے کیا بولتا ہے تعمیراتی سامان دیکھنے کے واسطے کیا ہے ایک تو اس پھاگل کو جو موت سوار ہو جائے پھر سر سے اترتا نہیں ہے اسپتال بنائے گا پہ تیلی پہ سر سو نہیں جبتے ہیں چلو خان جی جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیو وہ اسے کام کا ذمہ داری لیتا ہی کب ہے بڑا کیا کرنے دی یہ اسپتال کو ایک کروڑ دو کروڑ کا کسہ نہیں ہے بڑا کو چاہیے ہوتا ہے کروڑوں کا تو مشینیں چاہیے ہوتا ہے یہ کیا اسپتال بنائے گا وہ خان جی ابھی تو چوٹا موٹا خرچہ ہی کیا ہے اس نے وہ بولتا ہے کہ ابھی زیادہ پیسہ نہیں لگا نہیں نہیں ہم سرکار سے بات کرے گا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وظیفہ جو گراٹ مراٹ اس کا بات کرے گا ہم زمین دے وے گا اس پہ پھر سب کچھ لگے گا اس کو کو جو کرنے والا کام ہے وہ کھڑے شاہدی کرے بچے پیدا کرے پہلے اس گھر میں کوئی بچے نہیں ہے کیا بات ہے شانزے بچے گولے گولے کیا بات ہے شانزے مہرہ تبھیوں ٹھیک نہیں ہے کچھ نہیں مہرہ میں ٹھیک ہوں شانزے بچے کیا بات ہے تمہارا تبیت تو ٹھیک ہے باتانے مہرے میرا دل گبرہ رہے مجھے چکر آرہے چکر کیوں آرہے آج تو تم نے کو خاص کام بھی نہیں کیا صبح سے تم بستر پہ لیٹا ہے پھر چکر کیسے بچے اس سے لے تو لیٹا تم ہو رہے میرے اسے کوئی کام نہیں ہو رہے میری تو ٹھانگے کا آپ رہی ہے کوئی مہرے یہ جو تم وقت پہ روٹی نہیں کہا تھا نا اس وجہ سے تم کو کمزوری ہو رہے تم رکو ہم تمہارا واسطے گرم گرم دودھ لے کر آتے تم پیے گا تم برکل ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں مہرے میرا کچھ دل نہیں کہا رہے کانے پینے کا تم ایسا کرو کہ سنوبر کے پیغام بجوا دو اس کے محلے میں وہ گانی دائی ہے نا وہ آتے ہوئے اس کو لے دیا ہے گانی دائی وہی تم اس کو کیوں بولاتا ہے مریہ میں تمہارا کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہا اب اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہم ہو رہے موسیقی 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 ایم سری اپی ایم ریلی ریلی سری اگر مجھے ذرا سب یہ اندازہ ہوتا تو مجھے کبھی بیگ لینے کے لئے فورس نہ کرتی تو مجھے سینئرز میں لے آپزی مجھ سے یہ سوال مت کریں میں نہیں بتا سکتی میں تو آپ کے پاس ایک رویشٹ کے لئے آئیتا کیسی رویشٹ اگر یہ معاملہ پلیس تک جاتا ہے تو خدا کے واسے میرا نام مت لیجئے گا میں پولیس ٹیشن نہیں جا سکتی تمہیں لگتا ہے کہ میں جا سکتی ہوں ہاں آپی ایک تو یہ آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی اور دوسرا یہ میں نے سنائے کہ آپ کی فیملی بہت سٹرانگ ویلوف زمیندار ہے لیکن میں میڈل کلاس ہوں اور اوپر سے میری سٹیپ مدر پہلے ہی نہیں جاتی کہ میں اچھا پڑ لکھ لوں اور وہ تو میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بہنے کے لیے بھی مشکل بنا رہی اور میرے پاپا ان کا ہی ساتھ دیتا ہے کم سے کم تمہارے بابا تو آپ نے ہے تم مجھے ان سینئرز کے بارے میں کچھ تو بتاؤ آپ قسم کھائیں کہ میرا نام نہیں لیں گی ڈکٹر ڈرباب اور ڈکٹر ڈینہ تھٹھ روپے لیں رباب اور ڈینہ تو آئیمہ کی دوستے ہیں اوہ کہیں ان سب کے پیچھے آئیمہ اور حسن ہی تو نہیں اور موقع میں نے خود ہی تھی دیا انہیں اپی اپی کیا سوچ رہے ہیں آپ اپی پلیز میں نام مت لیچے گا وہ مجھے دھمکار ہیں کرمات کرو تمہارا نام نہیں آئے گا اپی آپ بہت اچھی ہیں کبھی کبھی اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا تم پکرمات کرو کیا یہ سب تم سے اس جونئر نے کہا ہے اور تم نے کچھ نہیں کہا خجز تھا کیا تم نے اس کے مو پہ ایک تھپڑن ہی لگایا مطلب یار اتنا تماشا ہو گیا اور وہ گھنی میسنی بڑی بیٹھی رہی وہ مجبور تھے کیا مجبور تھے کیا مطلب مطلب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اتنا مین اور اتنا کمظر کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کر کے آئیمہ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی توپ چیز بن گئی ہے بتائیں انسان کا زوال اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ خود کو خدا سمجھنے لگے پھر خدا اس کی عوقات کھل دیتا ہے اس کی عوقات پہ کھل جائے گی اس کی و اس کی نہیں کھلنی بھائی بہت ہی ڈھیٹے ہیں ایسے لوگوں کی نہیں کھلتی ایسے لوگوں کا خمیر نہ صرف ان کی منافقت سے اٹھتا ہے مجھے تو سنو مرے بات سنو بیٹھو 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 سنو ایک بات بتاؤ یہ جو یہ سارا سگریٹ والا معاملہ ہوا یہ یہ موقع تو ہم نے اس کو خود دیا ہے نا مرے بات تو سنو دو سیکند سنو ایک منٹ سنو ایک منٹ دیکھو یہ موقع ہم نے اس کو خود دیا اب اگر ہم اس کو یہ موقع نہیں دیتے تو تم یہ سوچونا کہ وہ کیا کیا کرتی کیسے کرتی پتہ نہیں کیا پلاننگ کر رکھتی اس نے ہم ایک منٹ میرا فون کا ہے چلو ہم ابھی جائیں گے ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر سبیقہ کے پاس اور جا کر ان کو نا ان کی فیملی کا اصلی چہرہ دکھائیں گے کہ کتنے ہی کوئی گھٹیا لوگ ہیں وہ چلو خجستہ نہیں نہیں ہم کئی نہیں جائے گا کئی نہیں اور تم بھی نہیں جاؤ گے جونیر کے لئے مسئلہ ہو جائے گا نا اچھا اور جو تمہارے ساتھ ہوا ہے میڈم اس کا کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا میڈم کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلے پہلے مجھے کوئی ثبوت تو دیکھنے دو کچھ ڈوننے دو پہلے پھر پتہ چلے گا نا اور پھر اور ویسے بھی میں تو یہاں سے چلے جاؤں گی نا پھر کیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ مالک ہے کیا کیا ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پہلے پہلے موسیقی موسیقی ہلو کون جی خریصہ میں ہاتھی بات کر رہا ہوں مگر یہ آپ کا نمبر تو نہیں ہے کسی اور کے نمبر سے فون کر رہے گیا نہیں وہ میرے نمبر چینج کیا ہے اب یہ نمبر سیف کر لیں اور کسی ہیں ایسی جیسا ایک ملزم ہوتا ہے صرف نمبر ہی دینا تھا یا پھر کوئی بات پہ کرنے تھے جی نمبر بھی دینا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آج لنچ بھی ہم لوگ ساتھ گئے میں آپ کو ہسپیٹل سے پک کر لوں مگر کیوں آج آپ کا لاسٹ یہ ہے پھر بتانے کب ملاقات ہوں کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے کچھ آپ کے بارے میں کچھ میرے بارے میں اب خجر صرف ٹیز منہ مت کیجئے گا پہلی بات تو یہ کہ کیمیہ ہسپیٹل نہیں گئی آپ سر آپ کنوکیشن پر یہ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا جس کو جاننا تھا وہ جان چکے ہوں مازید جاننے کی طلب نہیں رہے کیا ہوا ہے پھر کچھ بات بھی کہا جس تھا جو کچھ ہو گیا وہ کیا کافی نہیں ہے میں اپنے کمرے سے اگر ایک قدم بھی بار نکالتی ہوں تو وارڈن ایسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے اس پیک کے اندر ڈرگز نہیں بلکہ کوئی کچھ پوش بم رکھا ہو مجھے میری اپنی نظروں میں گرانے کی کوشش کی جا رہے ہیں میں بہت سارے امتحان آتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ بہت 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 ہو رہے ہیں کاش بہت اور نہ ہوتے کیا کریتی ان دیر سے کمرے میں ایڈاو ایڈسا کام سے کام ڈرگز نہیں کر رہے تھے نشاہ لگانے والے خود تھوڑی نشاہ کرتے ہیں ہم ہے نا وہ تو ڈاکٹر شہرگیار نے بات دبالی ورنہ میں تم پر ایسا کیس بناتی کہ سارے زندگی یاد رکھتی ہیں تمہیں خجستہ ان کو فون دے یہ کیا بتمیزی سے بات کر رہی ہیں آپ سے میری بات کریں میں ان سے ہلو خجستہ ہلو خجستہ ادھر بھی دیکھو ادھر پیچھے ساری تراشیلو ایک جہاں نہیں چھوڑنا جلدی آرہا موسیقی 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 موسیقی